اس وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز گرطان پورک اراداریوں میں آغاد ہے سب سے پہلے زیرو پوائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو جس وقت امریکہ اور دنیا بر کی طاقتیں بڑی طاقتیں نائن الیون کی برسی منا رہی ہیں اس موقع پر برطانی کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے کہ اس نے ایک بار پھر طالبان حکومت کو افغانستان کے اندر اس نئی حکومت کو ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے جو میری نظر میں نہ صرف دھمکی آمیز پیغام ہے بلکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بقاعدہ طور پر اندیا دیا گیا ہے کتنا سولیڈ پیغام دیا ہے اور سولیڈ پیغام کو طالبان کے ایک اہم ترین لیڈر جن کے سر کی قیمت ایک کروڑ ڈالر ہے انہوں نے کتنا سیریس لیا اور کیا جواب دیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ طالبان نے ابھی حالیہ طور پر نائن الیون کے موقع پر کون کون سے اعلانات کی ہیں بسکس کریں گے ہم کہ نائن الیون کے موقع پر اس وقت امریکہ کے عداد و شمار کیا بتا رہے ہیں کہ بیس سال پہلے جس نائن الیون کی بنیاد بنا کر دنیا کے تین ممالک پر حملہ کرنے کی پلاننگ بنائی گئی تھی اور پھر دو ممالک کے اندر مکمل قطل و غارت کی گئی تھی فنینس کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے امریکہ کو کیا نقصان ہوا اور زندگیوں کے لحاظ سے مسلم امہ کو کیا نقصان ہوا یہ تمام ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکرز کرنیے اگر چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے یہ بٹن ہے اس کو دبانا ہے اور اگر بیل آئیکن دبانے گے تو آنے والے وقت میں وہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ دے رہیں گی جو عام طور پر میلسٹری میڈیا کا حصہ نہیں بنتی ہیں اپتاک کی کچھ خبریں سوہل شاہین صاحب نے ابھی پینل قوامی میڈیا چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے گا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کیر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اندر کچھ نئے وزراء کو شامل کریں ان وزراء کو شامل کریں ان افراد کو شامل کریں جن کا تعلق پچھلی حکومتوں سے ہے تاکہ دنیا کو قابل قبول صورتحال افغان حکومت کی اور طالبان حکومت کی سامنے آتی ہوئی نظر آئے طالبان نائن الیون کے موقع پر اس طرح کے جیسچر کو پیش کر رہے ہیں ابھی تک جتنے وعدے دوہا مذاکرات کے بعد طالبان حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں یا طالبان حکومت تو آئے ہوئے بھی تین دن ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام پورے کیے گئے ہیں لیکن دنیا کے چند ممالک ابھی بھی طالبان کو تھیڈ کرنے پر احماد آئے ہیں ان میں سے ایک ملک ہے برطانیہ برطانیہ نے ایک خاص قسم کی دھمکی دی ان کے وزیر دفاعیں جی بین والس انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیک کے ذریعے افغانستان میں ہم مداخلت کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بیس سال بعد بھی القائدہ کی باقیات افغانستان کے اندر موجود ہیں اور اگر طالبان حکومت نے افغانستان میں دہشتگردی کو روکنے میں ناکام رہی تو برطانیہ ڈرون کا ایک نیا بیڑا افغانستان میں اتارنے جا رہی ہے یہ اس طرح کی دھمکی دے انہوں نے اور میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں یا آپ دیکھ بھی رہے ہوں اس دھمکی کے اندر سے ایک انصر نکلا وہ انصر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مطالبہ اس ملک سے کرتے ہیں جس کو آپ نے تسلیم کیا ہو یا تسلیم کرنے جا رہے ہو اس دھمکی کے اندر بینالقوامی میڈیا کہہ رہا ہے میں جتنا سوشل میڈیا کو کیا ہوں بینالقوامی میڈیا کو دیکھا ہے اس خبر کو تو بی بی سی نے بھی لیا بی بی سی انگلیش نے بھی لیا اس خبر کو دا ٹائمز لنڈن نے بھی لیا اس خبر کو ڈیلی میل لنڈن نے بھی لیا ان سب نے لیا کہ یہ دھمکی دی گئی ہے لیکن اس کے جو تھیڈ سے نام اس سے یہ مراد لی جا رہی ہے کہ طالبان کی حکومت کو برطانیہ تسلیم کرتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہا ہے حالانکہ بھی تین دن کی حکومت ہے جن کے وزرہ نے بھی کام شروع کیا ہے تو یہ تسلیم کرنے کا اندیا ہے جب آپ کسی سے بقاعدہ طور پر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں اب اس کا جواب کتنا سیریس دی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے سراج الدین حقانی خود ہیں انہوں نے اس دھمکی کا جواب آج کیسے دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بقاعدہ اشارے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو برطانیہ تسلیم کرنے کے بہت زیادہ قریب ہیں اگر اس پہ کہہ رہے ہیں تو میں دوسری ویڈیو بنا دوں گا کہ بھائی کدھر سے اڑاؤ گے کونسی سرزمین سے اڑاؤ گے کس جگہ سے فلائے کراؤ گے ڈراؤن کو یہ واضح اشارے ہیں کہ جناب ہم آپ سے متعلق یہ سوچ رہے ہیں تسلیم کرنے سے متعلق تو آپ نے اس کی تسلیح و تشفی دینی ہے اور پھر تسلیح و تشفی سراج الدین حقانی نے بھی کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نائن الیون سے متعلق جو امریکہ نے نئے عداد و شمار دی ہیں جو آپ کے سامنے بھی چل بھی رہے ہوں گے ان کے مطابق نائن الیون یعنی بیس سال پہلے القاعدہ نے پانچ لاکھ ڈالر پانچ لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے کے حوالے سے اور اس حملے میں جو نقصان ہوا آئی ان بیس سالوں کے اندر پچپن بلین ڈالر کا فیزیکل نقصان ہوا اس امارت کی شکل کے اندر اور پینٹاگون کے اس حصے کی شکل کے اندر پچپن بلین ڈالر آپ ذرا چیک کر لیے گا آپ نے میں جو کومنٹس میں بتانا ہے یہ ایکول کس طرح ہیں اچھا جی ایک سو تئیس بلین ایکنومک لاس ہوا ہے یعنی ان کی کاروباری تیزی بن دی اور سپیشلی ان کی ایکانومی میں جس طرح لاس ہوا پھر کچھ پلانز دیئے گئے ان کے وزارت خزانہ کی جانب سے ان کے سٹیٹ بینک کی جانب سے جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایکانومی کو ریوائیو کرانے کے لیے ٹوٹل ایک سو تئیس بلین ایکنومک لقصان ہوا ہے آٹھ ٹریلین وار ٹیک رونج یعنی آٹھ ٹریلین ڈالر اس جنگ میں نقصان ہوا امریکہ کو جو صرف پانچ ملین کے ساتھ کیا تھا پانچ لاکھ کے ساتھ کیا تھا الکیدہ نے اگر ان کی باتیں بانیں میں اس کو کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں میرا تو ماننے ہی سے بلکل مختلف ہے تو یہ دیکھ لیں آٹھ ٹریلین ڈالر کا کہاں جنگ کی افغانستان پہ ویپن آم مائس ریفرکشن کا الزام لگا کے کہاں کی عراق کے اندر پھر افغانستان پھر سیریہ پھر سپرنگ عرب سپرنگ کا نام دیکھے جہاں جہاں انہوں نے پیسہ لگایا ہے لیبیا ان سب میں بتا رہا ہے امریکہ خود آٹھ ٹریلین آٹھ ٹریلین ڈالر لگا ہے الکیدہ کے نے جو مبینہ طور پر الکیدہ کو جو ٹیرر اٹیک جس کے متعلق ہے وہاں کہا جاتے ہیں کہ تین ہزار امریکی یا کوئی بھی تین ہزار امریکی ورلٹریٹ سینٹر کے اندر جہاں بحق ہوا تھے اس آج سے کے نسیجے میں اس مبینہ دشتگردی کی کاروائی سے متعلق ہے اور یو ایس نے امریکہ نے بدلے میں نو لاکھ مسلمان مارے ہیں ان تین ہزار کا جواب نو لاکھ مسلمان مارے ہیں ان ممالک میں جہاں کی میں آپ سے بات کروں اس میں لیبیا لے لیں اس میں افغانستان لے لیں اس کے اندر آپ اراک لے لیں تو یہ جیز ریشو یہ والی بن رہی تھی اب میں آپ کو بتاتا کہ اس کا جواب کیسے دیا سراج الدین حقانی نے برطانی کی اس دھمکی کا انہیں کہا ہمیں دھمکانے کی کوشش نہیں کرنی سراج الدین حقانی کہہ رہے ہیں بیس سال کے انجام کو افغانستان کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیس سال آپ کی کیسے دبر کٹ لگی افغانستان کے اندر ہمیں یہ ڈران یہ ٹکنالوجی یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیس سال سے بھی آپ استعمال کر رہے تھے تو ہمیں یہ قطع سمجھانے کی بار پھر اس بات کا آپ کو واضح طور پر کلیریفائی کر دیں انشور کر دیں کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی طالبان کسی بھی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور ہاں خبردار کر رہے ہیں آپ کو اس نائن الیمن کے دن پہ دوبارہ ایسا سوچنا بھی نہیں کہ طالبان سے متعلق افغانستان سے کریں گے حملہ تو بہت دور کی بات بیانات کی حد تک خبردار کر دیا ہے اس وقت کس نے سراج الدین حکتانی نے جس سے متعلق امریکہ نے بلیک لسٹ ہو کیا جن کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے یہ وہ اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہلی بات دیکھنا تو سبسکرائب کر دیں بلیکن دوری اپنا بات خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد